تو انہوں نے اگر وہ مقلد ہوتے تو کہتے جی امام کے قول کی دلیل معلوم ہونا ضروری نہیں ہے وہ انساری صحابی اس کو جواب دیا باقی صحابہ نے کہ ہم آگ سے بچنے کے لیے تو رسول اللہ کے ساتھ وابستہ ہوئے تھے تو آج ہمیں اسی آگ میں دوبارہ پھینک رہے ہیں ہم یہ بات نہیں مانیں گے ہم کون سے انفی ہیں کہ بغیر دلیل کے ہی ہم بات مان لیں گے سرکار اگر انساری صحابی کی تقلید نہیں ہو سکتی قرآن و سنت کے خلاف تو تیرے امام تشاہی کوئی نہیں واپسی پہ مقدمہ حضور کے سامنے پیش ہوا تو نبی الاسلام نے فرمایا اگر تم اس میرے بنائے ہوئے امیر کی بات مان لیتے نہ تو جہنم کی آگ میں سیدھے جا کے نکلتے اگر اللہ کے نبی کا بنائے ہوئے امیر غلط بات کرے رسول اللہ اسے ہون نہ کریں تمہارے بنائے ہوئے اماموں کو نبی الاسلام کہاں سے ہون کریں گے اور دوسری بات جس امام مہدی نے قربے قیامت میں تھوڑے سے عرصے کے لیے آنا تھا اس کا ذکر تو موجود ہے ابو دعوت کے اندر مسند عامت کے اندر مشکات کے اندر یہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے میرے ہی نام پر محمد بن عبداللہ المہدی ایک شخص نہ پیدا ہو جائے جو پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا جس نے اینڈ پہ تھوڑے عرصے کے لیے آنا ہے اس کے بارے میں حدیثیں ہیں اور جن اماموں نے ریٹائر ہی نہیں ہونا ان کے بارے میں تو ہزاروں دیسے ہونی چاہیے تھیں جاؤ کوئی لے کے آو کوئی بھی نہیں وہ تمہارے بنائے ہوئے امام ہیں اور ان کا بھی کوئی قصور نہیں ہے ذہن میں رکھیے گا انہوں نے کبھی قلیم نہیں کیا شاول اللہ دیلوی نے حجت اللہ البالغہ میں تقلید کو اس امت کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ بتایا لیکن انفیوں کو سیلیکٹیو سٹیڈی کروائی جاتی ہے انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ اماموں کی تقلید نے امت میں گمرائی کا دروازہ کھولا ہے اندھی تقلید نے انہوں نے یہاں تک حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ اماموں نے تو خود فرمایا تھا کہ اگر ہمارے قول کی دلیل معلوم نہ ہو تو آپ نے اس پر عمل نہیں کرنا امام انیفہ کا قول شافی کا مالکہ ام انمبلکہ امام مالکہ وہ قول نکل کیا ہے کہ رسول اللہ کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس کی ہر بات مقبول ہو اور کوئی بات مردود نہ ہو اور رسول اللہ کے علاوہ کوئی اور ایسا شخص نہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس سے اختلاف نہ ہو سکے سوائے نبی الاسلام کی جن کی قبر مدینہ میں ہے یہ شاہ علیاللہ نے نکل کیا ہے اس کے اندر اور یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں شاہ علیاللہ رفی تھے شاہ ولی اللہ تھے توڑی منجی ٹھوکے گئے نے ساہر نے منجییں ٹھوکی ہیں لیکن کتابیں جی لکھی ہیں رہ گیا انجینئر صاحب اس لیے بدرام ہوئے ہیں کہ وہ لاکہ آپ کے سامنے رکھ دیئے انہوں نے تو یہ صحابہ اکرام کا ایٹیچوڈ تھا اور نبی الاسلام نے اس موقع پہ پھر فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے مخلوق کی اطاعت صرف معروف میں ہے منکر میں نہیں ہے مخلوق کی اطاعت نہیں ہے